بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سر ہمارے پاس دراز سے برائٹ وے کے اوپر آرڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹی سی اس کے ذریعے جانا ہے ٹی سی اس کا ٹریکنگ نمبر ہے اس کے اندر یہ جن کو جا رہا ہے ان کا نام ہے آرڈر نمبر ہے اور یہ فلائل نمبر ہے اور اس کے بعد یہ اس کی انوائس ہے سب سے پہلے ہم انوائس اندر ڈالیں انوائس ڈالنے کے بعد یہ ہے بسیکلی پلز اکسیمیٹر جس کا انہوں نے آرڈر کی ہے اس کو ہم سب سے پہلے ہم چیک کریں گے چیک کریں گے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا نشان ہے جو پیپر لگا ہوتا ہے پیپر اتارا بھی جا سکتا ہے وہ ہم نہیں اتارتے وہ میڈم خود اتار لیں گی اچھا یہ بسیکلی دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے اور اس کے بعد ہم اس کو آن کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیل سیدھا ڈالیں گے اور ایک سیل الٹا ڈالیں گے باقی پلز اکسیمیٹر کی طرح یہ آن ہو جائے گا پٹن دبانے سے اور یہ یہاں پہ ہم فنگر رکھیں گے فنگر رکھنے کے بعد یہ ریڈنگ لے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں ریڈنگ آجے گی یہ دیکھیں یہ دناب ریڈنگ لے چکا ہوئے تو اس کے بعد مطلب ریڈنگ وہ دیر میں ریڈنگ سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اندر ڈالنا ہے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو پیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے پیک کیا ہے اور یہ ہم نے جو ہے اس میں پیر پیر ہے اس کے بعد ہم ببل شیٹ میں پیر کریں گے ببل شیٹ چاہیے بھور دیں یہ ٹھوڑی آنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ببل شیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ببل شیٹ میں بھی رول کیا ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈیمج نہ ہو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بند کریں گے اس کے اندر فلائر کے اندر اور فلائر میں بند کرنے کے بعد ہم فلائر کو سیل کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ ہم اس کو پی کر چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھانک یو تھانک یو سو مچ